ہم شاید اس دنیا کے وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے دیئے کی روشنی میں کتابیں پڑی بیلوں کو حل چلاتے دیکھا کھیتوں اور کھلیانوں کی رونک دیکھی جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سر پر سرسوں کا تیل انڈیل کر اور آنکھوں میں سرما لگا کر شادیوں پر جاتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جو گلی ڈنڈا یا سوپنجو اور لکن مٹی کھیلتے تھے اور گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو باؤ سمجھتے تھے ہم ہی وہ دل فریب لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو ہمیشہ اپنے لیے ایک عزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی کبھی وہ بھی زمانے تھے دوستو جب سب چھت پر سوتے تھے اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا پاس ہی ایک سٹینڈ والا پنکھا پڑا ہوتا تھا اور گھر میں لڑائی اس بات پر ہوتی کہ پنکھے کے سامنے کس کا بستر لگائے جائے گا سورج کے ساتھ ہی سب کی آنکھ کھولتی تھی مگر پھر بھی سب ڈھیٹ بن کر سوئے رہتے تھے اور آدھی رات کو اگر کبھی بارش آ جاتی تو سب اٹھ کر اپنا بستر اٹھا کر نیچے بھاگتے تھے وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیٹ گئے دوستو لوگ بھی روٹ گئے اور رشتے بھی چھوٹ گئے کیا ہی خوبصورت زمانہ تھا خالص رشتوں کا دور تھا لوگ کم پڑے لکھے اور مخلص ہوتے تھے اب زمانہ پڑ لکھ کر ترقی تو کر گیا مگر مفادات اور خودگرزی میں کھو گیا سوچتا ہوں پہلے لوگ انپڑ تھے مگر جاہل نہیں تھے آج لوگ پڑے لکھے ہیں مگر